موسیقی ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات آپ کے ہر دل عزیز حدایت علیوین پر گدائے اہل بیت علی شان حدایت اپ ڈیٹ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے اور خصوصی درخواست پر اس پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہیں فاتمیہ آیام فاتمیہ کے حوالے سے اپیل میں محترم عزت معاب خجت الاسلام والمسلمین آغا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور عزت معاب محترم جناب شاعر اہل بیت خطیب علی عمران آغا جناب سید عباس عبدی صاحب اسلام علیکم جی کون کان سے اسلام علیکم علیکم سلام علیکم سلامو موسیقی جزاک اللہ خوش رکھے سلام کی دے انشاءاللہ ساری فیملی کو اللہ راجہ خالید آج سے نہیں بہت جی ہمارے ہر ممبر میں پر ہیں اور جب سے ہدایت ہے ہدایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اس کے پاس یہ ساری فیملی اسی طرح ماشاءاللہ ان کے والد مرہوم وہ بھی ہمارے مہبان ہدایت میں شامل ہیں ان کی بہن ہیں ہدایت میں شامل ہیں بھائی ہیں ہدایت میں شامل ہیں ساری فیملی تقریباً جائے نا وہ مہبان ہدایت میں ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ کیک جو ہے نا اور پھر جب جو ہے یعنی یہ بھی ٹھیکہ ہے ہمارے سبان کے جو بھی ولادت آتی ہے میلاد ہوتی ہے اس میں جو ہے نا کیک ان کی طرف سے سپانسر ہوتی ہے السلام علیکم جی ہم سٹوڈیو میں بات کر سکتے ہیں مولانا صاحب سے ایک چلی میری مام بات کرنا چاہتے ہیں بیٹا آپ لائیو میں سٹوڈیو میں کبلہ آپ کو سن رہے ہیں سٹوڈیو میں سٹوڈیو میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ میسیر آسف شیئر کی وائف بول رہی نہیں جی 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 ماشاءاللہ اور میں پچیس پاؤنڈ حدیعہ کرنا چاہتے ہیں بی بی کے نام ماشاءاللہ اور ہماری اور تمام ممنیوں کی مشکلیں ہو الہی حیمی کہنا ضرور کریں اللہ آپ کے اور تمام مومنی اور مومنات کی پریشانیاں دور فرمائے اور مشکلات کو آسان فرمائے اور رزق حلال سے سب کو مال امال کریں شکریہ باہر شکریہ جزا کر باہر شکریہ تو ناظرین و ناظرات مومینین و مومنات جیسا کہ میں وقفہ سے پہلے بتا رہا تھا اور میری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا آباس عبدیسی صاحب نے مددگار کی آپ کے سامنے تفصیل بیان کی کہ مددگار حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نظر میں کیا ہوں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ والیکم السلام و رحمت اللہ علو جی فرمائے جی جی میں آغا مرضو خلیب ورہا جی عبداللہ اللہ سبحانہ فرمائے خاص کرتے میں مولانا صاحب دا تر غلام حسین اور مولانا قتبلہ عباس عبدیسی صاحب السلام جی جی آپ خیریہ سے جی الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا حسان فرمائے جو دونیت کرنا چاہتا ہوں ایک سر دس موان میرا بیٹا جو شرید ہوا پشاکر ان کے نام پر اللہ اللہ ایک سر دس موان اور ایک سر دس موان اپنے فیملی کی طرف سے رب الارمین بیوی فاطمہ اللہ علیہ السلام کے سستے میں قبول فرمائیں ان کی شفاعت آپ کو اور آپ کے ساری فیملی کو بھی نصیب فرمائیں اور آپ لوگوں کو اللہ ان کے ذراز دے اللہ رب العالمی نجایت تیرے کو قائم دائم رکھے اور آپ لوگوں کو بھی قوت طاقت فرمائے کہ یہ نشن کو آپ بک جاری رکھیں تو یہ میں جو سو بیست ہوں یہ میں کارٹ کے طریقے دینا چاہتا ہوں تو یہ ابھی دے سکتا ہوں ہارٹ لائن پر آپ کو دوبارہ فون کرنا پڑے گا کیونکہ لائیو ہم آپ کے کارٹ ڈیٹیلز لے نہیں سکتے ہیں تو ہارٹ لائن جو ہے وہ آپ کے سکرین پر ہے ہاں جی سکرین پر لکھا ہوا ہے یہ نائن فائیف وان فور والا جو نیچے نمبر لکھا آپ اس پر فون کرنا ہے جی جی شکریہ غزان دو جزا اللہ سلام بہتے ہیں انشاءاللہ جو شہید بیٹے ہیں پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو صبر جمیل انعائد فرمائے انشاءاللہ بہتے محمد وارو ان کے بیٹے ہیں شاکر شہید اور ان کے فیاند جی 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 اللہ ان کے فرزن کو شہدہ کربلا کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ بہتے محمد وارو ناظرین ناظرات مومینین و مومینات آج اس نشست میں آپ کے لئے پاس بہت مختصر سا بقت ہے صرف فورٹی فائیو منٹس آج کے باقی ہیں یہ ایسی اللہ تعالی کی طرف سے نعمات کے مواقع ہوتے ہیں جو کبھی کبھی اترتے ہیں اور آج کے موقع کا تو مجھے مکمل مطلع کی یقین اس لیے بھی ہو گیا کہ میرے موں سے جو ہی پہلے الفاظ نکلے تھے این اسی وقت اجاز کر بلائی صاحب نے فون کر کے آج پیسے جمع کرائے تھے تو میں بحثیت سید ہونے کے بھی آپ کو ان دو علماء اکرام کی موجودگی میں یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت میرا یقین محکم ہے کہ ایک ایک پیسہ جو آپ اس آیام فاطمیہ اپیل میں دے رہے ہیں اس کی منظوری ساتھ کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہے اور جس کی منظوری ہو جائے اور جس کی دینے والی کوری کوری اللہ تعالی کو عزیز ہو جائے وہ کیا مقام حاصل کرتا ہے اس پیسے کی کیا قیمت ہے جو اس نے راہ خدا میں دیا قبلہ علامہ سین عدیل صاحب کی طرف چلتا ہوں قبلہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس بات پر روشنی ڈالیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں سو خیالات ذہن میں آتے ہیں کوئی بھی قرآن پڑھتے ہیں کئی دفعہ لائن پھول جاتا ہے انسان کہیں سے کہیں متحد کرنا پڑتا ہے خیالات کو بھٹکتے رہتے ہیں ایک مال ایسا ہے جب آپ دینے لگتے ہیں ضمیر سے لے کے دماغ تک کی نیت ایک ہی ہوتی ہے اور آپ اس پر دے رہے ہوتے ہیں اس لکھ تو وہ مال اسے دیا جاتا ہے اس کے کیا سرات ہوتے ہیں وہ کیا کچھ کر سکتا ہے کتنا تاقتور ہوتا ہے دیکھیں جہاں تک مال کا تعلق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جب بھی انسان دیتا ہے راہ پروردگار میں اللہ اس کا جو ریٹرن ہے سب سے پہلا اثر تو اس کے یہ ہوتا ہے دم یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں آپ کو ساتھ سبحان اللہ ایک کے بدلے میں آپ کو ستھر سبحان اللہ ایک کے بدلے میں آپ کو ساتھ سو گناہ سبحان اللہ ایک کے بدلے میں آپ کو ستر ہزار گناہ ایک کے بدلے میں آپ کو ایک لاک گناہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں کوئی ایسا انٹرس لیٹ نہیں ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس راہ خدا میں اور بالخصوص فاطمیون کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قرار دیا سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو ریٹرین ہے وہ اس دنیا میں انسان کو ملتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اس میں کوئی ایگزیجریشن جس کو کہا جائے یا مبالغہ کہا جائے مبالغہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان مال اپنا خرج کرتا ہے تو کئی قسم کی آفتیں اور مصیبتیں جو آنے والی ہوتی ہیں وہ ٹل جائے کرتی ہیں مثلا کیا ہے کہ آپ جب آپ نے رائے خدا میں فاطمیون اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض وقت یہ بھی کیا ہوتا ہے اگر اس نے ایک دفعہ ہدایٹی میں بعض وقت انسان کی موت معلق ہوا کرتی ہے اس کو کہتے ہیں موت معلق ہے یعنی لٹکی ہوئی ہے آویزہ ہے وہ موت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بعض وقت لکھتا ہے فرمایا کہ اس نے فلان جگہ پہ ایک دفعہ فرض میں مثال دے رہا ہوں یہ فاطمیون جو ہے نا وہ ایک فاطمیہ اپیل ہوگی اگر اس نے اس میں شامل ہو گئے تو آپ اس کی مزید جہنے زندگی 30 یئر جہنے مزید کر دیں گے اس کو کیا کہتے ہیں اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں روایات میں یہ ہے کہ آپ کی موت ٹل جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے وہ موت کے جو معلق ہوا کرتی ہے ایک موت جہنے حتمی ہے ایک ہے معلق ہے اسی وجہ سے کئی واقعات خود حضور کے دور میں بھی ہیں باقی انبیاء علیہ السلام کے دورنا بھی ہیں اور نہ فقط یہ ہے کہ یہ جو موت معلق مسلمان کے لیے بعض وقت جہنے وہ حتیٰ کہ جو نون مسلم ہیں ان پر بھی ٹل جاتی ہے وہ بھی جب خرچ کرتے ہیں اسی غریب مسکین کے لیے تو ان کی موت بھی جہنے وہ ٹل جائے کرتی ہے حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بھی یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بڑے دھوم دھام سے شادی ہو رہی ہے وہ دھوم دھام سے حضرت عیسیٰ گزرتے ہیں ان کے ساتھ حواریین بھی ہیں جو ان کے کمپینینز ہیں وہ بھی ہیں فرماتے ہیں کہ ہاں آج اس گھر میں بڑا جشن ہو رہا ہے لیکن کل اسی گھر میں ماتم ہو رہا ہے اب جب یہ بات کی ہے تو تھوڑے سواری پریشان ہو گئے جو کمپینینز ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آج جشن ہو رہا ہے کل ماتم ہو گا یہ کیا ہونے والا ہے دوسرے دن دیکھا تو وہ پھر وہی جشن ہے تو حضرت عیسیٰ کے جو حواری ہیں انہوں نے کہا کہ کبلہ کل تو آپ نے کہا تھا کہ آماتم ہو گا رونے دونے کی باتیں ہوں گی بہت جانا وہ موت ہو جائے گی یہ ہو گا اس دلہن فوت ہو جائے گی کتنی بڑی ٹریجڈی ہے ہم تو کل سے پریشان ہیں لیکن وہ تو اسی طرح ماشاءاللہ وہ ٹھیک دون دام سے جانا شادی جاری اور باقی اور برقرار ہے حضرت عیسیٰ جو ہنے چلتے ہیں جو اس گھر میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے دلہن کے کمرے میں لے چاہیے صبحان اللہ ظاہر نبی خدا ہیں کس کی مجال ہے سارے استقبال کرتے کرتے جانا وہ لے کے جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ دلہن کو جو بیڈ تھا وہاں سے فرمایا کہ آپ یہاں سے جو ہے نا وہ نیچے آئیے جب نیچے وہاں سے جو بیڈ شیٹ ہے سرحانے کو اٹھایا ہے بیڈ شیٹ کو جب لیا تو نیچے بہت بڑا جو سنیک ہے بہت بڑا اجدہا سانپ جو ہے وہ وہاں پہ سویا ہوا ہے فرمایا اپنے حواریوں کو یہ دیکھو کل سے یہ موت کا پیغام اس کا لے کے آیا ہوا تھا اب میں یہ پوچھتا ہوں اس سے خاتون سے کہ کل سے آج تک کونسا نیک عمل کیا ہے اس کی وجہ سے اس کے موت ٹل گئی کہا کہ پوچھا کہ بچی کہا ہوگا کہ آپ بتائیے کہ کل سے لے کر آج تک آپ نے کونسا نیک عمل کیا ہے کہا اور تو مجھے یاد نہیں ہے ہمارے ہاں بڑا جشن کا سامان تھا دروازے پہ تک کلباب ہوئی نوک ہوا ایک مانگنے والا آیا فقیر تھا اور بار بار لوگ کسی طرف اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے تھے میں نے کہا شاید اسی سے بلا ٹل جائے میں خود گئی کچن میں کچھ چیزیں اٹھائیں اور اس کو میں نے دے دی سبحانہ اور میں کہ یہی چیز ہے کہ آپ کا یہ مختصر سا انفاق تمہاری زندگی کا سامان بن گیا ہے یہ جو موت تمہاری آنی تھی یہ موت جوہنا تمہاری ٹل گئی ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات جوہنا یہی جو انسان فاطمیہ اپیل میں شامل ہو جاتا ہے کئی قسم کی آفتیں اور کئی قسم کی جو مصیبتیں ہیں انسان پر ٹل جائے کرتی ہیں مسائب شدائیت جوہنا انسان پر ختم اور کحفور ہو جاتے ہیں جب انسان راہ خدا میں جاتا ہے راہ معصومین میں جاتا ہے اور بالخصوص سیدہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہِ قدسیہ میں جب انسان حدیعہ بیش کرتا ہے تو اللہ اس پہ اپنے جتنی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں وہ نازل کیا کرتا ہے اتنا شفاعت کا جو مرکز ہے سفارش کا جو مرکز ہے رحمتوں کا جو مرکز ہے اور توصل کا جو مرکز ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہہ سبحان اللہ یہ ابھی تک ہم سمجھتے تھے کہ ابھی ایک سو دس سے کراس کرنا چاہیے تھا ابھی اس فگر کو لیکن سلو سلو چل رہا ہے اس کو تھوڑا سے سپیڈ اپ ہونے کی ضرورت ہے چونکہ ہمارا پر صرف آدھے گھنٹے ہی باقی ہے اور آدھے گھنٹے میں آپ نے کم از کم ہے ہمیں دو سو انیس ابھی مدید چاہیے دو سو انیس چاہیے دس دس کم از کم سو تک لے جائیں دس کم از کم آدھے گھنٹے میں آ جائیں میرے حال میں یہ ٹارگیٹ اچھیو باقی ہے اچھا جی ہاں کبلہ دس تو بہت کم ہے میں تو چھوڑ ہوئی تک اب تک آپ کے دس ہوئے ہیں آدھے گھنٹے ہوئے ہیں چودہ ہوئے ہیں ہمارے دو سو بائیس سے ہم نے شروع کیا دو سو چھوڑی سے ہم نے ایسرائی سے ایٹی سے شروع کیا اور ہمارے پاس پندرہ احباب ابھی تک آئے ہیں ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دس سو تک ہوں چلی اچھی بات ہے تیرہ احباب آئے ہیں اور ناظرین و ناظرات مومینین و مومینات میں خود مسمرزم ہو کے یعنی بے الکل اس تلسماتی بات کے اوپر ششدر ہو کر گنگ ہو کر رہ گیا تھا جو ابھی مولانا عدیل صاحب نے بیان کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک سٹھ سٹھ ملکوں میں دیکھے جانے والے احباب نے قبلہ عدیل صاحب کی اس سبق آموز اور اس نہائیت دلچسپ اور عجیب و غریب بات کو میری طرح ہی بلکل گمسم ہو کو سنا ہے مگر اس گمسم ہونے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کہ جو مسئیبتیں آپ پر ہیں یا جو مسئیبتیں لکھی جا چکی ہیں اور مولک ہیں وہ موت جو مولک ہے وہ انتہان جن میں آپ کی کامیابی مولک ہے وہ خوشیاں جو ہوا میں ابھی مولک ہیں اور ان پر درج ہے کہ آج کی فاطمیہ اپیل میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خشنودی کی خاطر اور امام زمان کے اس حضایت علیوین چینل کی مدد کے طور پر جو ہی یہ رقم آپ ادا کریں گے وہ آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی آپ کوشش کیجئے کہ جلد از جلد آپ نیچے لکھا ہوا ٹیلی فون نمبر جو آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے اس کے اوپر جلد از جلد اپنا نام اور آج کی ڈونیشن لکھواتے چلے جائیں انشاءاللہ ختم ہونے سے پہلے آج کے پروگرام ختم ہونے سے پہلے یہ ناممکن نہیں ہے کہ ہم آج کا ٹارگٹ مکمل کا مکمل اچیب کر لیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل سخت ہو جائیں لہٰذا موقع ہے آپ کے لئے ہم بریک پہ جا رہے ہیں اس بریک میں سوچئے کہ ابھی مولانا عدیل صاحب نے مولک خوشیاں مولک ٹلنے والی مصیبتیں اور موت کے مطلق جو فرمایا ہے وہ میرے آپ کے اور ہم سب کے اوپر ایسے ہی ہیں اندیکھی چیزیں جو ایک دم سے ہو جاتی ہیں اور ان سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ آج اس وقت ابھی حدایہ ٹیلی وین کے مدد کریں چلتے ہیں ایک بریک پہ موسیقی